اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل انسٹاگرام فیس بک اور یوٹیوب پہ کافی ٹائم سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بیلٹ والی شلوار بنانا سکھائیں تو آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ آج میں آپ کو پوری ڈیٹیئر کے ساتھ بیلٹ والی شلوار بنانا سکھاؤں گی سو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس مت کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ میں نے کپڑے کو فولڈ کر کے لمبائی میں بچھایا ہوا ہے اور الٹی سائٹ باہر کی طرف ہے یعنی جو بھی نشان وغیرہ لگیں گے وہ کپڑے کی باہر والی سائٹ پہ ہی لگیں گے سب سے پہلے شلوار کی لمبائی ماپ لیں گے میں یہاں پہ بیلٹ والی شلوار کا ماپ لے رہی ہوں لیکن ضروری نہیں کہ آپ بیلٹ والی شلوار کا ہی ماپ لیں لمبائی ماپنے کے لیے آپ سادہ شلوار کیپری ٹراؤزر یا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس شلوار کی لمبائی آ رہی ہے 37 انچ یعنی 37 انچ اب ہم بیلٹ کے ساتھ شلوار کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کے لیے کپڑے پہ نشان لگا کے اتنے پیس کو علاق کر لیں گے مجھے شلوار کی تیار لمبائی چاہیے 37 انچ تو 37 انچ میں سے 6 انچ مائنس کریں گے بیلٹ کے لیے اور باقی جو بچے گا اس کے مطابق یہاں پہ نشان لگائیں گے بیلٹ کے لیے سب لوگ 6 انچ مائنس نہیں کریں گے آگے چل کر جب بیلٹ کی کٹنگ ہوگی تو میں آپ کو بیلٹ سے مطلق ساری ڈیٹیل بتا دوں گی کہ آپ نے بیلٹ کی لمبائی کتنی لینی ہے اور بیلٹ کھولا کتنا ہونا چاہیے میں نے بیلٹ کی لمبائی 6 انچ رکھنی ہے اس لیے میں شلوار کی تیار لمبائی میں سے 6 انچ مائنس کروں گی اور باقی رہ جائے گا 31 انچ 31 انچ میں مزید 2 انچ جمع کریں گے اور 33 انچ پہ نشان لگائیں گے 2 انچ جو مزید جمع کیا ہے اس میں سے 1.5 انچ یوز ہو جائے گا پائنچے بنانے کے لیے اور 1.5 انچ سلائی کے اندر چلا جائے گا جب اس کو بیلٹ کے ساتھ سلائی کریں گے اسی طرح آپ نے بھی اپنی شلوار کی تیار لمبائی میں سے بیلٹ کی لمبائی مائنس کر لینی ہے اور جو باقی بچے گا اس میں 2 انچ مزید جمع کر لینا ہے یہ کپڑا ڈبل ہے تو یہ شلوار کی لیفٹ یا رائٹ ایک ہی سائیڈ بنے گی دوسری سائیڈ کے لیے اس کپڑے کو نشان تک فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد بھی یہ دیکھیں اس کی لمبائی آ رہی ہے 33 انچ اب یہ اوپر نیچے کپڑے کی چار تہہیں بن گئی ہیں اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور پہلے بیلٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور شلوار کے نچلے حصے کی باقی کٹنگ بیلٹ کے بعد ہوگی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بیلٹ کھلا کتنا ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ہیپس کا ماپ لینا ہوگا ہیپس کا ماپ لینے کے لیے آپ نے فرنٹ اور بیک سے گلائی میں اس طرح ماپ لے لینا ہے جیسے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے جتنا آپ کا ہیپس کا ماپ ہوگا اسے دو پہ تقسیم کر لیں یعنی ہیپس کا سائز ہاف کر لیں اور اس میں دو انچ مزید جمع کر لیں جو لوگ موٹے ہیں وہ تین انچ جمع کر لیں تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس ہیپس کا ماپ ہے 38 انچ 38 کو دو پہ تقسیم کرنے سے آ جاتا ہے 19 انچ یعنی 38 کا ہاف ہے 19 انچ اور 19 انچ میں دو انچ مزید جمع کر کے یہاں پہ میں 21 انچ پہ نشان لگاؤں گی اس سائٹ سے کناری کو چھوڑ کے 21 انچ پہ نشان لگایا ہے تو پہلے یہاں سے کناری کو کٹ کے الگ کر لیتے ہیں اب ایکسٹرہ کپڑے کو ایک سائٹ پہ کر کے کٹ لیں گے یہ جو میں نے دو انچ ایڈ کیا ہے اس میں سے آدھا انچ چلا جائے گا سلائی کے اندر اور پیچھے رہا جائے گا 1.5 یعنی 1.5 انچ 1.5 انچ فرنٹ پہ اور 1.5 انچ پہ پہ یعنی گولائی میں ٹوٹل 3 انچ ایکسٹرہ کپڑا ہوگا بیلٹ کا جو کہ میرے خیال میں لوزنگ کے لیے کافی ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ بیلٹ کی لمبائی کتنی لینے ہے اور کس حساب سے لینی چاہیے بیلٹ کی لمبائی کے لیے بھی آپ کو ماپ لینا پڑے گا اس کی لمبائی کا ماپ لینے کے لیے کمر یعنی جہاں پہ آپ الاسپک باندھتے ہیں وہاں سے لے کے نیچے کی طرف ہپس تک آپ کو ماپ نہ ہوگا جیسے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور بیلٹ کے لیے ماپ آپ نے فرنٹ یا بیک سے نہیں لینا بلکہ اپنی باڈی کی دائیں یا بائیں سائٹ سے لینا ہے تو بیلٹ کے لیے ماپ لینے کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح ماپ لینے کے بعد میرے پاس بیلٹ کی لمبائی آ رہی ہے چھے انچ یعنی مجھے بیلٹ کی تیار لمبائی چاہیے چھے انچ چھے انچ میں دو انچ مزید جمع کر کے آٹھ انچ پہ نشان لگا لیں گے یہ جو دو انچ ایکسٹرا لیا ہے اس میں سے ڈیڑھ انچ یہاں سے نیفے کے لیے چلا جائے گا اور آدھ انچ یہاں سے سلائی کے اندر آ جائے گا جب بیلٹ کو شلوار کے نچلے حصے کے ساتھ سلائی کریں گے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ بیلٹ کے لیے ماپ لینے کے بعد جتنی بیلٹ کی لمبائی آئے گی اس میں دو انچ نیفے اور سلائی کے لیے ایڈ کر کے نشان لگانا ہے اب اس سائیڈ پہ بھی آٹھ انچ پہ نشان لگا کے یہاں پہ سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں گے اور پھر یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیں گے میرے پاس بیلٹ کے لیے زیادہ کپڑا تھا اس لیے سلائی ہونے کے بعد صرف فرنٹ سائیڈ پہ ہی جوڑ آئے گا اس طرح سے یہاں پہ سلائی آئے گی اور بیک سائیڈ پہ کوئی بھی سلائی نہیں آئے گی لیکن اگر آپ کے پاس بیلٹ کے لیے کپڑا کم ہو تو پھر یہاں پہ اور یہاں پہ دونوں سائیڈ پہ جوڑ آئے گا اور ایسی صورت میں پھر آپ کو ایک انچ کپڑا مزید زیادہ لینا پڑے گا بیلٹ کی کٹنگ مکمل ہو گئی اب شلوار کے نچلے حصے کی باقی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں جی شلوار کے نچلے حصے کے لیے جو کپڑا ہم نے الگ کیا تھا اس کی لمبائی رکھی تھی 33 انچ اور بیلٹ چوڑا رکھا تھا 21 انچ یعنی بیلٹ کی چڑھائی رکھی تھی 21 انچ تو جتنا چوڑا بیلٹ ہوگا اتنا ہی شلوار کا گیر رکھیں گے یعنی بیلٹ کی چڑھائی 21 انچ رکھی تھی تو شلوار کا گیر بھی پھر 21 انچ ہی رکھنا ہوگا اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ یہ اوپر نیچے کپڑے کی چار تہیں ہیں اب یہاں سے کپڑے کی کناری کو الگ کرنے کے لیے میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی اس کے بعد یہاں پہ 21 انچ تک نشان لگائیں گے میرے پاس اس کپڑے کا بر یعنی چڑھائی زیادہ ہے تو اس کو کھول لیں گے اور اس سائٹ پہ 21 انچ تک نشان لگایا ہے تو اس سائٹ پہ بھی پھر 21 انچ تک نشان لگا لیں گے اور پھر دونوں سائٹوں سے نشانوں والی جگہ سے کپڑے کو پکڑ کے فولڈ کر لیں گے اور ایکسٹرا کپڑا ایک سائٹ پہ نکال دیں گے یہ دیکھیں جی فاردو کپڑے کو ایک سائٹ پہ نکال دیا ہے درمیان سے بھی یہ 21 انچ ہی ہے اور سائٹوں سے پہلے ہی ہم نے 21 انچ ماب کے نشان لگائے تھے اب پہلے اس ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر کے اس کو الگ کر لیں گے اور پھر اس ڈبل کپڑے کو فولڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی شلوار کا گیر اور بیلڈ کی چڑائی دونوں برابر ہیں تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جتنا چوڑا بیلڈ لیں گے اتنا ہی شلوار کا گیر رکھنا ہے اس طرح کریں گے تو چونٹیں ڈالتے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یعنی چونٹیں بالکل برابر آئیں گی اور ایک بات یہاں پہ کلیر کر دوں کہ بیلڈ والا کپڑا ڈبل ہے اور یہ جو شلوار کے نچلے حصے والا کپڑا ہے یہ چار تہوں میں ہے یعنی یہ شلوار کی لیفٹ یا رائٹ ایک سائیڈ بنے گی اور یہ دوسری اور یہ والی اس کپڑے کی کھلی سائیڈ ہے اور یہ بند اب دیکھ لیتے ہیں کہ آسن کتنا لینا ہے اور بیلڈ والی شلوار کا آسن کس حساب سے لینا چاہیے آسن بھی ہم بیلڈ کے حساب سے ہی لیں گے جیسے یہ دیکھیں بیلڈ کی چڑائی ہے ہمارے پاس 21 انچ تو 21 میں سے 1 انچ مائنس کریں گے اور باقی رہ جائے گا 20 انچ 20 انچ کو دو پہ تقسیم کر لیں گے یعنی 20 انچ کو ہاف کر لیں گے جو کہ آ جائے گا 10 انچ اور یہاں پہ 10 انچ پہ نشان لگا دیں گے آسن کی لمبائی کے لیے نشان لگا لیا ہے اب جب یہ بیلڈ اس کے ساتھ سلائی ہوگا تو آدھا انچ یہاں سے سلائی کے اندر آ جائے گا اوپر سے 1.5 انچ نفے کے لیے چھوڑیں گے تو اس کے بعد آسن ہمارے پاس رہ جائے گا 15 انچ کیونکہ یہاں سے ابھی 10 انچ سلائی کے اندر بھی جائے گا تو آسن کی لمبائی آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں جیسے میں نے لی ہے یعنی جتنی آپ کے پاس بیلڈ کی چڑائی آئے گی اس میں سے 1 انچ مائنس کر کے باقی جو بچے گا اسے دو پہ تقسیم کر لیں یعنی اسے ہاف کر لیں اور جو آنسر آئے گا اس کے مطابق آسن کے لیے نشان لگا لیں یا پھر جتنا آپ نارمن شلوار کا آسن رکھتے ہیں اتنا ہی رکھ لیں چاہے آپ موٹے ہیں یا پتلے ہیں جو بھی آپ کی باڈی کا سائز ہے آپ نے اسی طریقے سے بیلٹ اور آسن وغیرہ کا ماب لینا ہے اب پانچے کے لیے میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی پانچے کے لیے آپ اپنی مرضی سے نشان لگا سکتے ہیں پانچے کے لیے اندر کی طرف جو کپڑا فوڈ ہوگا اس کے لیے یہاں پہ 1.5 یعنی 1.5 انچ پہ نشان لگائیں گے اب میرنگ ٹیپ کو یہاں سے لے کے اس نشان تک اس طرح سے رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ نشان لگاتے جائیں گے یہاں سے پانچے کے لیے 1.5 انچ تک کپڑا فولڈ کر کے ڈائریکٹ نشان لگا لیں گے اور پھر انہیں نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اس کے بعد اسے یہاں سے فولڈ کر کے اس کی کٹنگ کریں گے فولڈ اس لیے کرنا ہے تاکہ چاروں کپڑوں کے اوپر پانچے کے لیے برابر نشان بن جائے اب درمیان سے بھی اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ اس کی باہر والی سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے نشان کے طور پہ شلوار کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب سلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں بیلٹ کو اٹھا کے فلحال سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور شلوار کی دونوں سائٹ کو میں الگ الگ کر کے اس طرح رکھ لوں گی تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے چونٹیں ڈالنے کی سمجھ آ جائے سب سے پہلے بیلٹ کو سلائی کریں گے بیلٹ کو پہلے میں یہاں سے سلائی لگاؤں گی اور اس کے بعد اس طرح سے فوڈ کر کے نارمل شلوار کی طرح اس کا نیفہ بنا لیں گے اس کو سلائی کر کے میں واپس آتی ہوں اس کے بعد واقع سارا پروسس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی بیلٹ سلائی ہو گیا ہے اب اس کو اس طرح پکڑ کے سلائی کو درمیان میں لے آئیں گے فرنٹ سائٹ پہ اس طرح پکڑ کے اگر اس کو فوڈ کریں تو سلائی بلکل درمیان میں آنی چاہیے اب بیلٹ کو سائٹ پہ کر دیں گے اور کپڑے کے ایک پیس کو کھول کے اس کی سیدھی سائٹ کے اوپر دوسرے پیس کو الٹا کر کے رکھیں گے اس طرح سے اور پھر اسے یہاں سے اور یہاں سے دونوں سائٹ سے سلائی کر لیں گے یہ جی میں نے دونوں سائٹوں سے آسن والی جگہ سے اس کو سلائی کر لیا ہے اب اسے درمیان سے پکڑ کے دونوں سلائیوں کو درمیان سے ملا کے اس طرح کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد درمیان سے اس طرف چار انچ تک ماب کے نشان لگا لیں گے اور چار انچ ہی دوسری طرف ماب کے نشان لگائیں گے یہ ہم نے ٹوٹل آٹھ ہنچ تک نشان لگایا ہے چونٹیں ڈالنے کے لیے یعنی شلوار کی فرنٹ سائیڈ پہ جو چونٹیں آئیں گی وہ یہاں پہ آٹھ ہنچ تک آئیں گی یہ تو ہو گیا چونٹوں کے لیے بیلٹ پہ نشان اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کپڑے کے کتنے حصے کی چونٹیں یہاں پہ آئیں گی تو اس کی اس سائیڈ سے لے کے یہاں تک دوسری سائیڈ تک یہ جو فرنٹ سائیڈ پہ کپڑا ہے یہ سارا کپڑا یہاں پہ ایڈجسٹ ہوگا یعنی اس سارے کپڑے کی یہاں پہ چونٹیں بنیں گی بیلٹ والی شلوار ہوتی ہی اسی طرح سے ہے میرے پاس جو سیلی ہوئی بیلٹ والی شلوار ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو بیلٹ والی شلوار ہے اس پہ صرف اتنے حصے پہ چونٹیں ہیں اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بڑی پلیٹ ڈالی گئی ہے اور اس سائٹ پہ بھی ایک بڑی پلیٹ ڈالی گئی ہے باقی ساری چونٹیں ان دونوں پلیٹس کے درمیان میں ہیں اور بیک سائٹ پہ صرف دو بڑی پلیٹس ہیں یہ پلیٹ اندر سے یہاں تک آ رہی ہے کچھ شلواروں کی بیک سائٹ پہ صرف دو پلیٹس ہوتی ہیں اور کچھ پہ چار اب اگر اس کے فرنٹ پارٹ کو دیکھیں تو پانچے سے لے کے اوپر تک یہ جو باہر کی طرف لائن بنی ہوئی ہے یہ اس پلیٹ تک آ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شلوار کا فرنٹ پارٹ سارا چونٹو میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پچھلی سائٹ وارا کپڑا بھی تھوڑا سا یہاں پہ فرنٹ پہ آ جاتا ہے ویڈیو کی طرف مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لوگ پھول جاتے ہیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا اور بیل کو پریس کرنے کے بعد آل پر کلک کر لیں دو انچ تک فولڈ کریں گے پلیٹ بنانے کے لیے اور پھر اس سائٹ سے بھی پلیٹ بنانے کے لیے دو انچ تک فولڈ کریں گے اور درمیان والا باقی جتنا بھی کپڑا ہے اس کی چونٹیں بنیں گی تو چلیں جی اب چونٹیں ڈالنے کے لیے اس کو سلائی لگاتے ہیں بریک سائٹ کو میں نے یہاں سے ہٹا دیا ہے اور صرف فرنٹ سائٹ پہ کٹ والی جگہ سے اسے دو انچ تک فولڈ کرنا ہے اور پھر ٹانکے کا سائز فل بڑا کر کے سلائی لگائیں گے اب یہ دیکھیں دوسری طرف سے کٹ والا نشان آ گیا ہے تو اس سے بھی دو انچ تک فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ میں نے اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی لگا لی ہے اور سائٹوں پہ دو دو انچ کی پلیٹس بھی بنا لی ہیں اب یہاں سے داگے کو پکڑ کے کپڑے کو آہستہ آہستہ کھینچیں گے تو چونٹیں بنتی جائیں گی اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو چونٹیں بننے کے ساتھ ساتھ بریک سائٹ والا کپڑا ہود بہود آگے آ رہا ہے ایسے ہی اب دوسری طرف بھی چونٹیں بنا لیں گے پلیٹس کو چھوڑ کے چونٹوں کو آٹھ انچ تک ہونا چاہیے لیکن یہ تقریباً پونے سات انچ تک بن رہی ہے کوئی بات نہیں ہم ان کو اس طرح کر کے کھلا کر لیں گے چونٹیں ترمیانواری سائزیں چار انچ اس سائٹ پہ ہونی چاہیے اور چار انچ ہی اس سائٹ پہ یعنی دونوں سائٹ پہ برابر ہونی چاہیے اور ہماری بھی برابر ہی آ رہی ہیں بیلٹ پہ ہم نے آٹھ انچ تک نشان لگایا تھا اس لیے یہ چونٹیں بھی آٹھ انچ تک ہونی چاہیے چار انچ اس سائٹ کے لیے اور چار انچ ہی اس سائٹ کے لیے اب ہم ان کو یہاں پہ بیلٹ کے ساتھ سلائی کریں گے اور یہ جو کپڑا ہوگا یہ یہاں پہ آئے گا اور اس سائٹ والا کپڑا یہاں پہ سلائی ہوگا اس کے بعد جو باقی کپڑا بچے گا وہ بیلٹ کی بیک سائٹ پہ سلائی ہوگا اب ہم بیلٹ کی سیدھی سائٹ کو اور شلوار کی سیدھی سائٹ کو اس طرح سے آپس میں ملا کے سلائی کریں گے پنک کلر کے چاہ کے ساتھ ہم نے بیلٹ پہ جو نشان لگایا تھا چونٹوں کے لیے یہ وہ ہے اور یہ دو انچ کی جو پلیٹ ڈالی تھی یہ وہ ہے بیلٹ کو اس کے ساتھ ملائیں گے اور پنک کلر والے نشان کو پلیٹ کے اینڈ پہ رکھیں گے جہاں سے چونٹیں شروع ہو رہی ہیں وہاں پہ اور پھر ٹانکے کا سائز نارمل رکھ کے پلیٹ کے اوپر سے سلائی لگانا شروع کریں گے یہاں پہ پلیٹ کی نوک چونٹوں کی طرف ہے لیکن آپ جب پلیٹ ڈالیں گے تو آپ نے اس کا رخ دوسری طرف رکھنا ہے یعنی پلیٹ کی اوپن سائیڈ چونٹوں کی طرف ہونی چاہیے اور نوک دوسری طرف کیونکہ ماہر درزی ایسے ہی کرتے ہیں لیکن میں جن کی چلوار بنا رہی ہوں ان کی اپنی کوئی وجہ ہے اس لیے میں پلیٹ کا رخ اس طرف رکھ رہی ہوں اب یہ جو بیلٹ کے درمیان والی سلائی ہے اس کو اور چونٹوں کے درمیان میں جو آسن والی سلائی ہے ان دونوں کو ملا کے پھر سلائی کریں گے ان کو ملا کے سلائی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سائیڈ والی چونٹیں ایک سائیڈ پر ہی رہیں دوسری سائیڈ پر نہ جائیں درمیان میں آسن والی سلائی تک سلائی لگا کے مشین کو روک لینا ہے اور پھر اگلی سائیڈ پر بھی بیلٹ کے اوپر پنک کلر والے نشان کو دیکھ کے اس کے اوپر دو انچ والی پلیٹ کا کنارہ رکھنا ہے یعنی چونٹیں اس پنک کلر والے نشان تک آئیں گی اور پلیٹ اس نشان سے آگے آئے گی اس کے بعد آدھا آدھا انچ کپڑا اندر کی طرف چھوڑتے ہوئے اس کو سلائی کریں گے پچھلی سائیڈ تک اس کو ایسے ہی سلائی کرتے جائیں گے یعنی بیلٹ اور شلوار کو ملا کے آدھا آدھا انچ کپڑا سلائی کے اندر چھوڑتے ہوئے اس کو سلائی کریں گے یہ جی ہم شلوار کی بیگ سائیڈ پر پہنچ چکے ہیں سلائی لگاتے لگاتے یہ جو بلو کلر کا نشان ہے یہ بیلٹ کی پچھلی سائیڈ پر درمیان والی جگہ پر لگایا تھا اور شلوار کی بیگ سائیڈ پر یہ جو آسن والی سلائی ہے اسے بیلٹ کے درمیان میں بلو کلر والے نشان کے اوپر رکھیں گے اور باقی جو کپڑا ہوگا اس کی پلیٹ بنا دیں گے درمیان والی سلائی سے چار انچ کے وقفے پہ پلیٹ بنائیں گے کیونکہ فرنٹ پہ بھی درمیان والی سلائی سے چار انچ کے وقفے پہ ہی پلیٹ بنائی تھی لیکن پلیٹ کا اپنا سائز دو انچ ہونا چاہیے یہاں پہ بھی آپ نے پلیٹ کا رخ میری طرح نہیں رکھنا بلکہ جس طرح میں رکھ رہی ہوں اس سے الٹ رکھنا ہے یعنی پلیٹ کی نوک آسن والی سلائی کی طرف نہیں بلکہ باہر کی طرف ہونی چاہیے اس سائیڈ پہ پلیٹ ڈالنے سے پہلے فرنٹ سائیڈ پہ جہاں سے سلائی لگانا شروع کی تھی وہاں سے بیلٹ اور شلوار والے کپڑے کو ملا کے دیکھ لیں گے کہ بیک سائیڈ پہ کتنا کپڑا بچتا ہے پلیٹ ڈالنے کے لیے اور پھر جتنا کپڑا بچے گا اس کی پلیٹ بنا لیں گے جیسے یہ دیکھیں میرے پاس یہ کپڑا بچا ہے تو میں اس کی پلیٹ بنا لوں گی اور یہاں پہ بھی چار انچ کے وقفے پہ دو انچ کی پلیٹ بنانی ہے اور اس پلیٹ کی نوک بھی میری طرح آسن والی سلائی کی طرف نہیں بلکہ باہر کی طرف ہونی چاہیے اس کے بعد آگے سے بھی پہلے کی طرح اسے سلائی کر لیں گے سلائی ہونے کے بعد بھی دیکھ لیں جی چونٹیں آٹھ ہنچ تک ہی آئی ہیں چونٹیں ڈالنے کے لیے ٹانکے کا سائز بڑھا کر کے جو سلائی ہم نے لگائی تھی اس سلائی کو اب دیڑ لیں گے اس کے بعد اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ جی میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اب یہاں پہ باہر والی سائیڈ پہ اس کو سلائی لگائیں گے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ سلائی کے اندر جو آدھا انچ کپڑا چھوڑا ہے اس کا روخ آپ نے ضرور اوپر کی طرف یعنی نیفے کی طرف رکھنا ہے اور پھر سلائی لگانی ہے سلائی بیلٹ والے کپڑے کے اوپر کنارے پہ لگانی ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ والی سلائی لگانے سے پہلے آپ یہاں سے اس کو پریس کر لیں تاکہ کپڑا اپنی جگہ پہ صحیح طرح سے بیٹھ جائے یہاں سے بھی آپ نے اندر کی طرف سلائی کے مارجن والے کپڑے کا روخ اوپر کی طرف ہی رکھ کے سلائی لگانی ہے باہر والی سلائی پہ بھی سلائی لگانی ہے اور شلوار کا اوپر والا حصہ مکمل ہو چکا ہے اب نیچے سے پانچے بنا کے اس کو درمیان والی سلائی کیسے لگانی ہے یہ آپ لوگوں کو الڑی پتا ہوگا اس لیے یہ میں آپ کو یہاں پہ نہیں سکھاؤں گی تو یہ جی میں نے پانچے بنا کے اس کو درمیان والی سلائی لگا لی ہے یعنی شلوار مکمل سلائی ہو چکی ہے لیکن ویڈیو چھوڑنے سے پہلے پلیٹس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیں اگر آپ میری طرح پلیٹس ڈالیں گے تو شلوار کو سیدھا کرنے پر ان کا روخ اس طرح ہوگا جیسے آپ کو میری شلوار کی پلیٹس کا روخ نظر آ رہا ہے فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی یعنی ان کی باہر والی سائیڈ اوپن ہے اور اندر والی سائیڈ کلوز یہ پروفیشنل طریقہ نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھ سے اپوسٹ طریقے سے ڈالیں گے جیسے میں آپ کو پلیٹس ڈالتے ہوئے ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی تھی تو شلوار سیدھی کرنے پر وہ اس طرح سے نظر آئیں گی جیسے اس شلوار کی نظر آ رہی ہے یعنی کھلی سائیڈ اندر کی طرف اور کلوز سائیڈ باہر کی طرف اور پروفیشنل طریقہ بھی یہی آئے یعنی درزی بھی اسی طریقے سے سائیڈ کرتی ہیں تو پوری ویڈیو میں سے اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ کر کے پوچھ لیں اور یہ بھی بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹاگرام پہ فالو اور فیس بک پہ میرا پیج بھی لائک کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ